بائل دالیں جو جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کی پیمتی ہے تو جو ریسپی ہے وہ ہم آپ لوگ سا شیئر کرتے ہیں ہم برانا سٹارٹ کرتے ہیں آئیے ہم دال کو آپ لوگ کے ساتھ ملکیں بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بہت زمین کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہنگلت اللہ سب کو خوش رکھے ہیں آپ کے گھروں میں شاد اور عباد رکھے ہیں دال کو بائل کر کے پھر ہم تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک دز بڑا پیاز لے لیا ہے اور دو عدد ہم نے لسن کی گھٹلیاں لے لیا ہیں گھٹیاں لے لیا ہیں ان کو چھیل کے ہم نے صاف کر لیا ہے اور ساتھ سے آٹھ عدد ہم نے ساتھ مرچلی ہیں اور ایک کلو کے قریب ہم نے پانی لیا ہے پانی جو ہے ہم نے برطل میں ڈال کے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو بائل آنا شروع ہو جائیں پانی جو ہے وہ برم آنا شروع ہو گیا اس میں ہم لسن پیاز شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس میں لسن پیاز جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور اب پانی کو بائل آنا شروع ہو جائیں اس میں ہم ہم برطل میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا اس میں ہلکر کی باب نکلنا شروع ہو گیا اس میں ڈال جو ہے وہ ہم دھو کے شامل کر دیں گے میں ڈال کو پانی میں بھکو کے کبھی بھی نہیں رکھتی صرف دھوتی ہیں دھو کے شامل کر دیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال کو شامل کر دیں گے یہ جو برطن کے ساتھ لگی یہ بھی شامل کر دیں گے اب ہم اس میں ہلدی ایک چھوٹکی نمک ایک چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈال جو ہے ہماری پکنا شروع ہو گئی ہے جو ٹماتر وہ ہم نے موٹے موٹے سلائس میں کٹا ہے تاکہ ڈال پاکجے اور اس کے جو ریشے ہیں وہ ڈال میں باقی رہنے چاہیے آدھی ڈال جو ہے ہماری کوک ہوگی تاب ہم اس میں چمچ چلائیں گے اسی وقت ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے ابھی ہم اس میں چمچ بھی نہیں چلائیں گے اور تڑکہ بھی نہیں لگائیں گے یہ دوسری طرف ہم نے چھوٹا سا برطن لے لیا اس میں ہم آئل شامل کریں گے اور تڑکہ تیار کریں گے لسن پیاز ٹماتر سب کچھ میں نے اس میں شامل کیا ہوا ہے تو ہم اس میں پیاز کا پیٹڑکہ لگائیں گے یہ ہم نے کوئل جو تھا اپنے ہساتھ اس میں شامل کر دیا اس میں ہم پیاز شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری طرف ہماری ڈال ہے وہ کھوٹی جا رہی ہے اس کو ہم نے ہاں کھوٹ کرنا ہے دیکھئے کے لیے یہ آپ 1 2 3 2 2 4 3 اگر ایک سائیڈ سے برون ہونا چاہیے دوسری سائیڈ سے اگر اس طرح ہم نہیں ہلائیں گے تو وہ ایک سائیڈ سے جال جائے گا دوسری سائیڈ سے برون ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس میں چمبر چلاتے رہیں تو ایک طرفائی یہ ہوگا کی برون ہونے میں برید خان کر لیتا ہوں اور تہ幫 ہم aparقنت کریں شیروں کیسے لوگ remarkable پیارہ جو ہے یہ وروم ہو ہونے میں برید کو سے غیر دوبارکو ہے دین دور جنا کو دھو کر لیتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحمنboo پیار جو ہے ہمارا ہان جی چلے کوئی بات نہیں چھوٹی پیار اب ہم اس میں گرم سالہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہان جی ہان جی ہم نے کوڑے پانی ہے ہم نے گرم سالہ شامل کر دیا اس کو ہم نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دال میں شامل کر دیں گے چلے ہم دال میں چمچ کلالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اوپر ڈھکٹا لگا دیں گے اس میں ہم نے کسوری میتھی اور سبز میرے جو ہے وہ شامل کر دی ہے یہ کسوری میتھی میں تڑکے میں شامل کر دی تھی وہ تھوڑی سے میس ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے کسوری میتھی جو ہے وہ اس میں اچھے سے جذب ہو جائیں کسوری میتھی جب بھی آپ اس میں شامل کریں تو اس کے اوپر ڈھکٹا لگا دیں دال جو ہماری گاڑی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ بہت دا سمجھ جو ہے ہماری دال بیتی ہے تو پھر ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ دال جو ہماری تیار ہو چکی ہے ہم اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا اس طرح سے بنانا ہے بلکل ہماری دال تیار ہے اب ہم اس کو ڈھکٹا اس کے اوپر رکھیں گے تین منٹ اس کو پیچھے آگ جلائیں گے آگ جلانے کے بعد پھر ہاں چھوڑا کر دیں گے بند اور تین منٹ بعد پھر ہم اس کی سرپنگ کریں گے جو باب بغیرہ ہوگی وہ ساری دال میں جذب ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہوگا بہت پیارا آئے گا ہم نے سرپنگ کر لی ہے ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی دال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس طرح سے میں نے کم مسائلہ جاہا تو کم آئل میں بنائی ہے اس طرح کی دال ہوتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی میری ریسٹی کو فالو کرتے ہیں بنایے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بھائی ڈائن ڈائن ڈال بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تڑکے کے بغیرہ آباد میں تڑکہ لگائی تو بہت اس کا ٹیسٹ جو ہوتا بندر فول آتا ہے آپ لوگ پرائی ڈگون کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا شکریہ پتا حافظ موسیقی